بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قویشن میں اسے دو سٹیٹ لائنز دی ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ہر قویشن کی دو سٹیٹ لائنز ہیں وہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ یہ دونوں لائنز آپ اس میں پیرلل ہیں پرپینڈیکولر ہیں یا کچھ بھی نہیں ہیں پہلا اس کا قویشن ہے ہمارا 2x پلس y مائنس 3 is equal to 0 یہ پہلی ایکویشن ہے سٹیٹ لائن کی اور یہ دوسری ایکویشن ہے جس ایکویشن میں x اور y کی پاور 1 ہو زیادہ سے زیادہ پاور 1 ہو جیسے اس میں x پاور 1 ہے وائی پاور 1 ہے تو جب بھی ہم اس کو گراپے پر پر ڈراغ کریں گے x اور y کی ویلیز لگاتے ہوئے تو ہمیشہ ایک سٹیٹ لائنی اصل ہوگی اس میں بھی x پاور 1 ہے وائی پاور 1 ہے تو یہ بھی ایک سٹیٹ لائن کی ہی ایکویشن ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ دونوں لائنیں پیرلل ہیں یا پرپینڈیکولر ہیں ہم نے ڈراغ کیے بغیر بتانا ہے کہ یہ پیرلل ہیں پیرلل ہیں یا کچھ بھی نہیں پرپینڈیکولر ہیں ہم پھر ان دونوں لائن کا سلوپ نکال لیں گے سلوپ کو ملٹی پلی کر کے ماینس 1 آگیا پھر یہ پرپینڈیکولر ہوں گی فارمولا ہے کس بھی نہیں آیا پرپینڈیکولر ہوں گی تو ہم پھر ان دونوں لائنز کا سلوپ نکال لیں گے اور سٹریڈ لائن کا سلوپ نکال لیں کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے سلوپ ایکول ہے مائنس کوئیفیشنٹ آف ایکس مائنس کوئیفیشنٹ آف ایکس ڈیوارڈ بائی کوئیفیشنٹ آف وائی کوئیفیشنٹ آف وائی تو اس کا بھی سلوپ نکال لیں گے اس کا بھی سلوپ نکال لیں گے تو اس کے سلوپ کو م1 کا نام دے لیتے ہیں اس کے سلوپ پہ ہم 2 کا نام دے لیں گے تو ہم اس لائن کا سلوپ نکالنے لگے ہیں سلوپ ہوگا اس کا minus coefficient of x minus coefficient of x divided by coefficient of y تو اس طرح سے ہم اس کا سلوپ نکال سکتے ہیں m1 minus coefficient of x x کا coefficient ہے 2 2 آ گیا divided by coefficient of y y کا coefficient ہے 1 تو نیچے آ گیا 1 یعنی اس کا سلوپ آ گیا negative 2 اس لائن کا سلوپ ہے negative 2 اسی طرح سے اس لائن کا بھی سلوپ نکالا جا سکتا ہے اس کے سلوپ کو ہم 2 کا نام دے لیتے ہیں وہی فارمولہ minus coefficient of x x کا coefficient of 4 اور y کا coefficient ہے 2 minus coefficient of x divided by coefficient of y 4 over 2 کٹ گئی آپس میں تو negative 2 آنسر آ گیا تو دیکھیں دونوں کا سلوپ جو ہے equal آ گیا ہے اس کا سلوپ minus 2 ہے اس لائن کا سلوپ بھی minus 2 ہے تو سلوپ ایکول ہوں تو پیرالل لائنز ہوتی ہیں پیرالل لائنز کے ہی سلوپ جو ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو یہ آ گیا m1 is equal to m2 دونوں کے سلوپ ایکول آ گئے ہیں سوو لائنز آر پیرالل تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں لائنز آپس میں پیرالل ہوں گی تو یہی ہم نے اس میں معلوم کرنا تھا کہ یہ پیرالل ہیں یا پرپینڈلل ہیں اس کا سیکنڈ پارڈ ہے وہ بھی یہی ہے 3y is equal to 2x plus 5 ایک یہ سٹیٹ لائن کی ایکویشن ہے اور ایک ہے ہمارے پاس 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 اس کو ترتیب لگا لیں ادھر x positive ہے اس کو اٹھاگ ادھر لے جاتے ہیں یہ اگر 2x ادھر اس کو اٹھاگ ادھر لے گئے minus 3y plus 5 ادھر پہلی 2x positive تھا تو ہم اس کو اٹھاگ ادھر لے گئے ہیں اس کو چلیں ایسا رکھ لیتے ہیں 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 تو اس کا سلوپ نکالنے وہی فارمولا اس کو لگائیں گے minus coefficient of x coefficient of x جو ہے وہ 2 ہے یہ آیا divided by coefficient of y y کا coefficient ہے negative 3 وہ نیچے آگیا minus سے minus کٹ گیا تو یہ آگیا 2 over 3 تو اس لائن کا سلوپ ہے وہ ہے 2 over 3 اسی طرح سے ہم اس کا بھی سلوپ نکال سکتے ہیں اس کے سلوپ کو ہم 2 کا نام دے لیتے ہیں اس کو پہلی ترتیب لگی رہی ہے 3x plus 2y minus 8 minus coefficient of x x کا coefficient 3 ہے وہ یہ آگیا divided by coefficient of y y کا coefficient جو ہے وہ 2 ہے تو سلوپ اس لائن کا آگیا ہے minus 3 over 2 تو دیکھیں ان دونوں کے سلوپس equal تو نہیں آئے اس کا مطلب یہ parallel نہیں ہے تو کیا ان کو multiply کر کے minus 1 answer آتا ہے 2 سے 2 کٹے گا 3 سے c کٹے گا تو minus 1 آ جاتا ہے دیکھیں m1 اور m2 کو ہم multiply کریں دونوں کے سلوپس کو اگر multiply کیا جائے تو negative 1 answer آتا ہے اور اگر سلوپس کو multiply کر کے negative answer آتا ہو تو پھر lines perpendicular ہوتی ہیں تو ہم لکھیں گے کہ line 1 and line 2 اس کا نام line 1 رکھ لیں اس کا نام line 2 رکھ لیں جیسے لکھ لیں m1 and m2 is equal to negative 1 سلوپس کو multiply کیا تو minus 1 آیا ہے so given lines are perpendicular تو یہ lines جو ہیں یہ perpendicular ہیں اسی طرح سے کریں گے ہم اس کا part number c c میں ہے 4y plus 2x 4y plus 2x minus 1 is equal to 0 اور x minus 2y minus 7 is equal to 0 اس کو ذرا ترطیب لگا لیں 2x plus 4y minus 1 is equal to 0 سلوپ نکال لیں اس کا اس کے سلوپ کو m1 کا نام دے لیتے ہیں minus coefficient of x but coefficient of y coefficient of x2 ہے وہ آ گیا divided by coefficient of y وہ 4 ہے وہ یہ آ گیا دونوں کٹ گئے 2 سے تو یہ آ گیا minus 1 over 2 اس کا اب سلوپ نکال لیں اس کے سلوپ کو ہم 2 کا نام دے لیتے ہیں minus coefficient of x divided by coefficient of y coefficient of x جو ہے وہ 1 ہے وہ یہ آ گیا divided by coefficient of y وہ minus 2 ہے وہ یہ آ گیا minus minus plus ہو گیا تو 1 over 2 تو دیکھیں اس کے سلوپ equal بھی کوئی نہیں آئے یہ minus 1 over 2 ہے وہ plus 1 over 2 ہے اور نہ ہی ان دونوں کو multiply کر کے negative 1 answer آتا ہے تو m1 m2 کے equal نہیں آیا تو یہ parallel نہیں ہے also ان کو اگر multiply کیا جائے تو negative 1 بھی نہیں آتا تو یہ اس کا مطلب perpendicular بھی نہیں ہے so lines given lines جو ہیں so lines are neither parallel nor perpendicular نہ یہ parallel ہیں اور نہ ہی یہ perpendicular اس کے بعد ہم کریں گے اس کا depart 4x minus y plus 2 is equal to 0 12x minus 3y plus 1 is equal to 0 4x minus y plus 2 is equal to 0 12x minus 3y plus 1 is equal to 0 تو ان کے سلوپ نکال لیں اس کے سلوپ نکال لیں 1 کا نام دے لیتے ہیں فرمولہ لگائیں minus coefficient of x divided by coefficient of y coefficient of x 4 ہے divided by coefficient of y وہ minus 1 ہے minus سے minus کٹ گیا تو m1 جو ہے 4 آگیا اس لین کا سلوپ جو ہے وہ ہے 4 اس کا coefficient نکال لیں گے اس کے slope کو m2 کا نام دے لیتے ہیں minus coefficient of x 12 آگیا x coefficient 12 ہے اور divided by coefficient of y y کا coefficient minus 3 ہے minus کٹ گیا 3 4 12 آگیا تو m2 آگیا 4 تو دونوں کے سلوپ سیکول آگئے ہیں m1 اور m2 equal ہیں so lines are parallel تو یہ lines جو ہیں یہ parallel ہیں اسی طرح سے ہم کریں گے اس کا e part اس کا last part ہے یہ 12 x plus 35 y minus 7 is equal to 0 105 x 105 x minus 36 y plus 11 is equal to 0 اس کے slope کو m1 کا نام دے لیتے ہیں minus coefficient of x coefficient of x 12 ہے but coefficient of y y کا coefficient 35 ہے تو اس کا یہ آگیا اس کا بھی slope نکال لیں تو یہ آپ کے پاس بنے گا m2 اس کو m2 کا نام دے لیتے ہیں minus coefficient of x coefficient of x 105 divided by coefficient of y y y کا coefficient minus 36 ہے یہ بنائی گے سارا ان کو multiply کر لیں یہ اپس میں equal تو نہیں آئے تو یہ parallel تو نہیں ہے تو ان کو multiply کریں m1 m2 کو multiply کر کے پھر چیک کر لیتے ہیں کہ کیا minus 1 answer آتا ہے یہ منس سے منس کٹ گیا یہ بنا ہے آپ کے پاس 105 divided by 36 105 divided by 36 تو 12 1 اور 23 36 ہو گیا تو یہ کٹ جائے گا 5 سے 5 7 5 2 اور 5 1 7 3 21 تو 3 سے 3 سلوپس کو multiply کر کے negative 1 answer آتا ہے so the lines are perpendicular تو ثابت ہوا کہ یہ پرپینڈگولر ہیں تو یہ تھا ہمارا question number 22 next video میں انشاءاللہ ہم سے آگے چلیں گے question number 23 میں 3 parts ہیں اور وہ ذرا lengthy ہیں وہ ہم انشاءاللہ next video میں کریں گے